بسم اللہ الرحمن الرحیم نیوز چینل میں ہم آپ کو خوشحمدید کہتے ہیں آئیے آج کی سب سے پہلے شاہ سرخیاں دیکھتے ہیں شاہ سرخیاں دیکھتے ہیں بجلی بلوں پر نظرسانی کا فیصلہ فیول پرائس ایجسمنٹ دیکھ کر چیئرمن نیپرا خود بھی پریشان ہو گئے خدا کیلئے منی بجٹ اور سٹیٹ بینک پل روکیں ورنہ بات ایٹمی پرگرام تک جائے گی اپوزیشن الیکشن کا اگلا مرحلہ جیتنے کے لئے اتحاد یقینی بنائیں لنڈی کوتل جادہ تنازے پہ تین بھائیوں سمیت پانچ افراد قتل امریکہ نے اغوان خواتین کے حقوق کے لئے نمائندہ مقرر کر دیا سعودی عرب سعودی عرب گوادر میں آئل ریفائنری سے پیچھے ہٹ گیا سی ٹی 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 کا خیبر پختون خواہ میں داش نیٹ ورک روکنے کا فیصلہ سہت کارڈ پلس سے متعلق شکایات آزالے کے لئے کمیٹی قائم بلدیاتی انتخابات میں بد انتظامی کی شکایات الیکشن کمیشنر تبدیل بلاول کی شادی وزیراعظم بننے کے بعد ہوگی بہارت کی پھر سند تاسمادے کی خلاف ورزی وزیر علیہ حفظے کو سواد کا ایک روزہ دورہ کریں گے علیہ آباد اور اکبر علیہ آبادی کے ناموں کی تبدیلی کا معاملہ شوشل میڈیا پر وائرل انصداد جنسی زیادتی قوانین کے نفاظ کے لئے کمیٹی تشکیل امیر افراد کے لئے یکم جولائی سے مفت جگر پیونکاری کی سہولت ختم پاکستان میں فروری میں کرونا کی پانچویں لہر کا خدشہ وزیر علیہ کا دورہ چترال کا اعلان مسائل حل کرنے کی یقین دہانی ایل آر ایچ کے دین اور منیجر آئی بی پی کو فارغ کرنے کا فیصلہ اسٹیبلشمنٹ منتخب حکومت کے ساتھ ہے معونی خصوصی عبدالکریم ازخیل ڈرائی پورٹ سے تہران استنگبول کا گوٹرین کا افتتاد کر رہے ہیں فقیر آباد میں فائرنگ سے زخمی پولیس انسپیکٹر دم توڑ گیا ڈی ای او بنو عبد المالک عہدے سے تبدیل سیدیو کالیج آف ڈینٹسٹری کا پی ایم سی کے ساتھ انحاق سرکاری محق میں پیسکو کے دو عرب روپے کے ناندہ ہندہ نکلے یہ تھی فرنٹ پیج کی اہم خبریں اب ملاحظہ کرتے ہیں بیک پیج کی ملاحظہ خبریں پلاسٹک بیکس کے استعمال پر پابندی کے لئے جامعہ قانون لانے کا فیصلہ ایل آر ایچ بورڈ آف گورنر کے چیرمن پوفیسر نو شیروان کی مریض کی عیادت کر رہے ہیں برامداد بڑھانے کے لئے صوبوں سے الیکشن پلان طلب امریکہ نے افریقی ممالک پر سفری پابندی ہٹانے کا بازابتہ اعلان کر دیا لیڈی ریڈنگ ہسپتال کے بورڈ آف گورنر کا اجلاس گیز بوران سے چولے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں پیہ جام کی نوبت ایزہ خیل ڈرائی پورٹ سے استمبول کے لئے دوسری کارگو ٹرین روانہ ایڈ ہاک ڈاکٹر چاہو ماں سے تنخواں سے محروم مضاہمت کی دھمکی ایک سو بتیس تحصیل دفاتر کے کاؤنٹس کھولنے کی اجازت طلب وفاقی طرح حکومت کا بلدیاتی نظام ہائی کورٹ میں چیلنج صدر کو نوٹس جامعات کو درپیش مسائل کے حل کے لئے کوشہ ہیں بیرسٹر سیو یکتوت میں گھریلو تنازے پر فائرنگ نوجوان قتل میڈیکل آفیسرز کی غیر حاضری پر سخت کاروائی کی ہدایت سینیٹیشن کمپنی سواز سے فنڈ فرامی کا وعدہ ایفہ نہ ہو سکا گیس کے مقامی ذخائر کی تلاش کے لئے لیسنس کا اجراء تیز کرنے کی ہدایت ڈنگی سیزن ختم متاثرہ افراد کی یوم تشخیصی شہرہ صفر ذلہ قرم میں کاری کی اسامیوں پر برتیاں روک دی گئی تحصیل کونسل مردان مخصوص نشطوں پر انتخابات مکمل صحت کارڈ پر مفت علاج کے لئے مزید ہسپتال شامل کرنے کا فیصلہ معاملی خصوصی اطلاعات بیرسٹر محمد علی صیف اکرا نیشنسٹری میں تیسرے آل پاکستان تقریر مقابلے کی پوزیشن ہولڈرز میں انعامات تقسیم کر رہے ہیں بلدیاتی الیکشن میں پی ٹی آئی کی شکست میں تاجروں کا اہم کردار لیرہ میں دشگردوں کا کٹوارہ پولیس چکپوس پر حملہ نسلہ ٹاور کے ذمہ داران افران کے گھر پر چاپے شروع اپوزیشن نے ناظرہ میں بھرتی ریٹائر فوجی افراند کی تفصیلات مانگ لی گونتر شاہ فرمان نے بھی عرباب محمد علی کو نوٹس جاری کر دیا گیارہ سال قبل شہری کے قتل میں نامزد ملزم زمانت پر رہا کم سن بچی کے اغوام ملوث ملزم کی درخواست زمانت خرج چرسدہ تحصیل ویلج کونسل چیرمنوں کی نشیس پر جی یو آئی کا پہلے نمبر سین جی بندش کے خلاف احتجاج سے ٹرافیک جام معمول دس جنوری سے بل صفائی مہمت کا فیصلہ پنوں میں ٹیکسٹی ڈرائیور قتل لارچڑک پر رکھ کر احتجاج یہ تھی اب تک کی آج تیس دسمبر دوہزار اکیس ڈیلی کی آج کی جو خبریں ہیں وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی امید ہے کہ اور بھی مزید خبریں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ